حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے جب انسان اپنے سے زیادہ خوشیاں اپنے سے زیادہ کامیابی کسی کے پاس دیکھتا ہے تو اسے خسد کرنا شروع کرتا ہے اور خسد ہی نظرِ بد ہے جس کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یوں کیا کہ اپنے کاموں کو ان کے انجام میں پہنچنے تک راز میں رکھو کیونکہ جس انسان کے پاس وہ نعمت نہیں ہوگی وہ تم سے خسد کر سکتا ہے اور اسی خسد کا ذکر ایک اور جگہ پہ بھی نظر آتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کے بڑے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام تھے ان کے بڑے بیٹے کا نام دیالہ تھا وہ ہر وقت اسی خسد اور حسرت کے اندر موجود رہتا کہ لوگ میرے چھوٹے بھائیوں کو مجھ سے زیادہ پیار کیوں کرتے ہیں میں ان سے طاقتور ہوں پھر بھی لوگ میرے چھوٹے بھائیوں کو پسند کیوں کرتے ہیں وہ اسی کشم کشم مبتلا تھا کہ ایک روز اچانک سے سام بن کے شیطان اس کے پاس آ گیا اور کہنے لگا اے دیالہ تو کیوں گبراتا ہے میں تیرے ساتھ ہوں میں تجھے ایسی ایسی طاقت دوں گا کہ لوگ تجھ سے ڈھریں گے تیری عزت کریں گے تیرے بھائی تجھ سے ڈریں گے تو عزیز دوستو شیطان انسان کے دل میں حسد کو بڑھاتا ہے اور حسد کچھ اور نہیں نظرِ بد کی پہلی سیڑھی ہے عزیز دوستو یاد رکھیں جس طرح ہر بیماری شروع ہونے کی چند علامات ہیں اسی طرح نظرِ بد شروع ہونے کی بھی چند نشانیاں چند علامات ہیں اگر آپ میں یہ نشانیاں علامات موجود ہوں تو آپ سمجھیں کہ آپ پہ نظرِ بد کا وار شروع ہونے والا ہے اور آپ یہ عمل جو آج کے ویڈیو میں ہم آپ کو دیں گے آپ یہ عمل فوری کریں انشاءاللہ باہکمہ دا آپ پہ نظرِ بد مکمل طور پر ٹوٹ جائے گی عزیز دوستو کچھ لوگوں کی نظرِ بد بہت ہترناک ہوتی ہے یا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خود بھی کہتے ہیں کہ یار میری نظرِ بد بہت لگتی ہے اس کے باوجود بھی ان کی نظرِ بد لگ جاتی ہے اسی طرح بنو اصد جو کہ قریش کا ایک قبیلہ تھا بنو اصد وہاں کے لوگوں کو لوگ پیسے لے کے جا کے نظرِ بد لگواتے تھے یعنی کہ وہاں کے لوگوں کو لوگ پیسے دے کے ساتھ لے کے جاتے اور جس چیز کو جس انسان کو جس جانور کو نظرِ بد لگانا ہوتی تو اس انسان کے بارے میں بتاتے یا وہ انسان دکھاتے یا وہ چیز دکھاتے روایت میں آتا ہے کہ ان لوگوں کی دیکھنے کی دیر ہوتی تھی اور ان لوگوں کی نظرِ بد لگنے کی دیر ہوتی تھی اور اللہ پاک کا حکم فوراں آتا تھا اور وہ انسان ترپتے ہوئے اپنی جان دے دیتا تھا بنو اصد کے لوگ نظرِ بد کیسے لگاتے تو وہ تین دن تک بھوکے رہتے اور جس چیز کو جس جانور کو جس جگہ کو نظرِ بد لگانا ہوتی تو اس چیز کو جی بھر کے دیکھتے اور کہتے ہائے یہ کتنا حبصورت گھر ہے یہ کتنا حبصورت جانور ہے یہ کتنی حبصورت چیز ہے یہ کتنا حبصورت انسان ہے اس سے حبصورت انسان جانور چیز ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھی روایت میں آتا ہے کہ ان کی کہنے کی دیر ہوتی تھی وہ جانور وہ چیز وہ گھر وہ انسان ترپنا شروع ہوتا تھا اور اللہ کا حکم آتے ہی اس کی جان نکل جاتی تھی عزیز دوستو نظرِ بد شروع ہونے کی کیا نشانیاں کے علامات ہیں تو سب سے پہلے اچانک سے اچانک سے آپ کو بہت زیادہ تھنڈ لگنا شروع ہو جائے گی یعنی کہ پہلے آپ کو اتنی تھنڈ نہ لگ رہی ہو اچانک سے آپ کو بہت زیادہ تھنڈ لگنا شروع ہو جائے یا اس کا الٹ ہو جائے جیسا کہ اچانک سے آپ کو حد سے زیادہ اچانک سے گرمی لگنا شروع ہو جائے آپ کے کمر کے نچلے حصوں میں حد سے زیادہ پسینہ آنا شروع ہو جائے یا آنکھوں کے نیچے اچانک سے آنکھوں کے نیچے بہت زیادہ ہلکے آ جائیں مو اچانک سے مو پیلے رنگ کا پڑ جائے مو کے اوپر چہرے کے اوپر کالے رنگ کے یا ساملے کلر کی دانے یا دھبے آ جائیں بالوں کا اچانک سے اچانک سے بالوں کا ٹوٹنا یا گرنا شروع ہو جائے پیٹ میں کسرت سے اچانک سے پیٹ میں کسرت سے گیس کا بننا شروع ہو جانا یا الٹی جیسا محسوس ہونا لیکن آپ کی بہت زیادہ کوشش کے باوجود بھی آپ کو الٹی نہ لگنا اور اگر الٹی لگ بھی جائے تو صرف تھوڑا سا پانی نکلنا جبکہ اور کچھ بھی نہ نکلنا اچانک سے سانس کا گہرا ہونا یا اچانک سے سانس کا پھولنا شروع ہو جانا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی کمزوری شروع ہو جائے یا آپ کو اچانک سے بخار یا بیماری کا احساس ہونا شروع ہو عزیز دوستو یہ نظربت شروع ہونے کی علامات اور نشانیاں ہیں اب آپ پہ نظربت کا وار شروع ہو چکا ہے تو اس کا علاج کیسے کیا جائے تو جب بھی آپ کو ایسا محسوس ہو کہ آپ پہ نظربت کا وار شروع ہو رہا ہے آپ نے تین مرتبہ دروش شریف پڑھنا ہے عوض باللہ بسم اللہ پڑھ کے تین مرتبہ دروش شریف پڑھیں اور تین مرتبہ سور فاتحہ یعنی کہ الحمد شریف کی تلاوت کریں کیونکہ روایت میں آتا ہے کہ اللہ پاک نے سور فاتحہ کے اندر شفا رکھی ہے اس کے بعد چار مرتبہ سور القلم آیت نمبر 51 یعنی کہ 51 چار مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے یہ آیت آپ نے چار مرتبہ پڑھنی ہے اور تین مرتبہ یہ دم آخر میں دروش شریف پڑھ کے دونوں ہاتھوں پہ توتھو کریں یعنی کہ وہ پھوک جس کے ساتھ ہوا سا لعب آئے یعنی نمی والی پھوک ہو اور وہ دونوں ہاتھ پورے جسم پہ پھیر لیں یعنی یہی دم آپ ایک پانی کے گلاس پہ کریں اور وہ پانی دن میں دو سے تین مرتبہ پی لیں انشاءاللہ بحکم حدا آپ کی نظر پر مکمل طور پر ٹوٹ جائے گی اور آپ میں جو بیماری آرہی تھی اللہ پاک کے حکم سے مکمل طور پر ختم ہو جائے گی نظر پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی بہت دفعہ لگی جس کی روایت حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالی عنہ سے یوں ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت سکت بیمار ہو گئے تو حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیمانداری کے لیے خاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بخار اور تکلیف کے مارے کام پر رہے تھے جب میں پچھلے پہر دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا تو آپ اللہ پاک کے حکم سے مکمل طور پر شفایہ ہو جکے تھے میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح تو آپ کو اس حد تک تک تکلیف تھی کہ جس کی شدت کا اندازہ صرف اللہ اور اس کی رسول کو ہی ہوگا لیکن پچھلے پہر میں حاضر ہوا تو آپ مکمل طور پر شفایہ ہو چکے اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے سامت کے بیٹے جبرائیل علیہ السلام نے مجھ پہ دم کیا یہ دم ایسا تھا کہ میں مکمل طور پر شفایہ ہو گیا کہ میں تجھے وہ دم نہ سکھاؤں تو اس پہ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیوں نہیں ضرور سکھائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نام کے ساتھ میں تم پہ دم کرتا ہوں ہر اس چیز سے جو آپ کو عذیت دیتی ہے ہر حاسد کے حسد سے اور ہر نظرِ بد سے اور اللہ کے نام کے ساتھ اللہ آپ کو شفا دے عزیز دوستو اس حدیث سے یہ چیز صاف صاف ظاہر ہے کہ نظرِ بد کی وجہ سے انسانوں میں بیماریاں آ سکتی ہیں عزیز دوستو اس ویڈیو کو جہاں تک ہو سکے ضرور شیئر کریں کیونکہ آپ کی وجہ سے اگر کسی کی پریشانی کسی کی مصیبت کسی کی بیماری دور ہوگی تو اس کا سواب بھی آپ کو ضرور ملے گا اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور کشمیر کے بھائیوں پہ حسوسی رحمتہ فرمائیں اور ان کو ازادی کی نعمت عطا فرمائیں آمین اللہ حافظ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدو ما في أنفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذر من يشاء والله على كل شيء قدیل آمن الرسول بما انزل إليه من ربه والمؤمنون اللہ حافظ كل آمن بالله وملائکته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اتسبت ربنا لا تآخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا مالا قدلنا به واعفر عنا واغفر لنا ورحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين تراغف